سلام علیکم بات کرو بھائی پاکستان علیکم سلام جی جنہ آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں بہت مہربانی سلامت رہیں زندہ رہیں کیا نام ہے آپ کا نام میرا خواجہ علی ہے پاکستان سے اسلام بھائی سے بات کرو خواجہ صاحب خدا عزت دے آپ کو کیا حکم ہے بھائی بتاؤ سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ رجال کشی میں یہ بہت مسکور ہے کہ مولا علی کی طرفی بات منصوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کبھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ان کو تروازہ ان پر مارا اس وقت مولا علی کی خیارت کہاں پر تھی اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو جی ہوں تو اس کا جواب بہت دفت دے چکے ہیں پھر آگ دفت مزید جواب دیتا ہے آپ سنے لیے بہت مہربانی آپ ایک منٹ میں کتاب لے کروں عزیزو یہ کتاب ہے سقیم مسلم صحیح مسلم تعلیف حافظ بالحسین مسلم بن الحجاج القشیرین نیشابوری چابدار الفکر بیروت لبنان میں سنہ دوہزار دس میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب طاعت الامراء و ان منع الحقوق امراء حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں آپ کے حق کو منع کر رہیں یہ حدیث دیکھئے یہ روایت ہے حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکونو بعدی ائمت لا يحتدون بہدائیں میرے بعد جو خلفاء آئیں گے جو عمراء آئیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِ قرون میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے نہ میری ہدایت پہ نہ میری دین پہ نہ میری سنت پہ ہوں گے پکے کافر وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے ایسے عمراء بھی ہوں گے قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمانِ انس کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی روح انسان کی شکل حلیہ انسان کی روح نفس پرسنلیٹی ایبلیس یعنی کیسے میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو خلفاء ہوں گے وہ کیا ہوں گے بلظاہر انسان حقیقت میں شیطان یعنی شیطان اگر انسانی روح میں آ جائے تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھیں گے ٹھیک ہے نا میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد تو بڑی مسئبت ہوگی تو بہت بڑی مسئبت ہے آپ کے بعد ہم کیا کریں کئی فا اصنعو یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک حضیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ زمانہ اس زمانے میں میں کیا کروں یہ حضیفہ جو ہے یہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے نہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اس بادشاہ وقت کا جو ہی جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو اس کی بات کو مانو اگرچہ وہ وَإِنَّ ذَرَبَ ذَحْرَكْ وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے وَأَخَذَ مَالَكْ اور تیرے مال کو بنا حق وہ چین لے پیسہ بھی تیرا چین لے اور تجھے مارے بھی اس کی طاعت کرو فَسْمَعْوَعْتَ ہے پر اس کی بات سنو اس کی طاعت کرو ٹھیک ہے نا تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس وقت جب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ حب پہ حملہ ہوا تا اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی آپ کا مال بھی چین ہے وہ شیطان بھی ہو اتنا بھی ایمان کافر نہ ہدایت پر ہے نہ سنت پر ہے نہ دین پر ہے اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے حقیقت میں وہ شیطان ہے ابلیس ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے خلیفہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی طاعت کرو طاعت کرو اس کی بات سنو ہم تو نہیں کہتے ہیں اس کی بات سنو طاعت کرو ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تتقیہ واجب ہے اس کے خلاف جہاد نہ کرو ہم یہ کہتے ہیں اچھا ہمارے نظرین جو روایتیں ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کام کیا ملاحظہ فرمائیے عزیزوں یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس حلالی رحمہ اللہ جز نمبر ستانی شاب قوم مقدسہ یہاں پر یہ حدیث ہے حدیث نمبر ثامن والاربعون ارتالیسوہ حدیث اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر پر تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا فوثب علی بن عبی طالب علیہ السلام حبی علی بن عبی طالب علیہ السلام اچل پرے فأخذ بطلابی عمر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر جو نارہ کے جگہ ہوتے ہیں نارہ اچھا یہ وہاں سے پکڑ لیا ثم حزہو پھر اس کو عمر کو اٹھایا پھر دے مارا زمین پر فسرعہو دے مارا اس کو زمین پر ووجہ انفہو ورقبتہ اور اس کے ناک پہ اب کس طرح وار کیا تپڑ مارا مکہ مارا اسلام اللہ علیہ اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا وَهَمَّ بِقَتْلِهِ فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ مَا أَوْسَ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالطَّاعَةِ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام عمر کو قتل کرتے عمر کو قتل کرتے لیکن ان کو یاد تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمایا تا کہ صبر کر اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں کو فَقَالَ وَالَّذِي پس فرمایا وَالَّذِي كَرَّمَ مُحَمَّدًا بِالنُّبُوَّةِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے یبن الصحاب اے بدکارہ عورت کے حرام زیادہ اولاد لَوْ لَا كِتَابٌ مِنْ كِتَابٌ كِتَابٌ مَنْ سَبَقَ اگر اللہ کی جانب سے مجھے پہ لکھ اللہ کی جانب سے مجھے لٹر لیٹر ریٹن اوڈر نہ آتا اللہ کی جانب سے ریٹن اوڈر نہ آتا لَعَلِمْ تَعَنَّكَ لَا تَدْخُلُو بَيْتِ اللہ کی جانب سے میں مجھے اہد نہ لیا ہو آتا تو تو آج سیکھ جاتا میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا فَأَرْسَلَ عُمَرُ يَسْتَغِيذِ عُمَر کو جب پتا چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کر رہا تو چلانے لگا اوہ مجھے بچاو مجھے قتل نہ لی اوہ مجھے بچاو مسلمانو آجاؤ مرا خون کرنے لگائی آدمی فبہت سارے لوگ داخل ہو گئے اس وقتر میں ٹھیک ہے نا یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة و سب کا ایک احد تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس انصار نہ ہوں تو وہ جہاد نہ کریں ٹھیک ہے بھائی یہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے